دوستو اتر پردیش کی سیاست بڑی دلچسپ ہے بڑی روچک ہے امیش شاہ اور کیشو مور سے عداوت کے بیچ یوگی عادتنات کی تیور بھی بدلے ہوئے ہیں چار جون کے بعد سے جو دلی اور لکھنو کے بیچ کی جنگ تھی یہ جنگ دوستو پرانی تھی لیکن کھل کر یہ آئی ہے چار جون کے بعد جب لوگ سبح چناؤں کے پرنام میں اتر پردیش میں بھاجپا کو تیتیس سیٹے ملی اب ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آخر یوگی عادتنات کیا کریں گے دوستو خبر پر آنے سے پہلے میں ایک سروے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آج تک اور سی بوٹر نے ایک سروے کیا ہے یہ سروے اس بات کے لیے کیا گیا کہ آخر اتر پردیش میں چل کیا رہا ہے لوگوں سے سوال پوچھے گئے ان سے پوچھا گیا کہ کیا دلی آلہ کمان یوگی عادتنات کو ہٹانا چاہتا ہے دوستو آپ جواب سن کر حیران ہو جائیں گے چونک جائیں گے 42% لوگوں نے یہ مانا کہ بلکل دلی دربار یوگی کو ہٹانا چاہتا ہے پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ آخر اتر پردیش میں اتنی بری ہار کے لیے ذمہ دار کون ہے لوگوں نے کہا 28% ذمہ دار راج جی کی سرکار ہے یہ 28% لوگوں کا جواب تھا جبکہ 19% لوگ راج جی کے سنگٹھن کو اور 21% لوگ کے اندری نیترتوں کو ذمہ دار مانتے ہیں یعنی وہ جو بات کہی جاتی تھی کہ سنگٹھن سرکار سے بڑا ہے اتر پردیش میں لوگوں کا ماننا ہے کہ بی جے پی کے سنگٹھن اور دلی کی وجہ سے اتر پردیش میں ہار ہوئی ہے یوگی آدھتنات کے ساتھ آج بھی اتر پردیش کی جنتہ کھڑی نظر آتی ہے لیکن اس بیچ دوستو جس طرح کی گھٹنائیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اتر پردیش میں سدن کے اندر ویدھان پریشت کے اندر سرکار کا پیش کیا ہوا بل بھاجپا کے ہی نیتاؤں کی وجہ سے اوندھے مو گر جاتا ہے ویپکش کی وجہ سے نہیں ستہ پکش کی وجہ سے گر جاتا ہے ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر دو دو ویدھائک سرکار کے اس بل کا ویروت کر دیتے ہیں اور ویروت کرنے سے پہلے کیشو پرساد موج سے ملاقات کرتے ہیں اس خبر کا پورا انالیسس اُلٹا چشمہ یو سی پر ہم نے کیا ہے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو اب جو سب سے بڑا سوال ہے وہ سوال ہے کہ یوگی آدتنات کیا کرے گا کیا یوگی آدتنات کمزور ہے یوگی آدتنات دلی کے دباؤں میں ہے دراصل دوستو یوگی آدتنات نے بڑی تیاری شروع کر دی ہے اور وہ بڑی تیاری ہے ہندو یوہ واہنی یاد کیجئے دوستو سال دوہزار دو یوگی آدتنات نے گورکپور میں اس سنگٹھن کی اس تھاپنا کی اس کو لانچ کیا اس سنگٹھن سے جڑے ایک بڑے نیتہ ہیں راگویندر پرطاپ سنگھ ویدھائک رہ چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا سنگٹھن کہیں ختم نہیں ہوا کہیں کمزور نہیں ہوا ہم صرف اپنے مکھیا اپنے اگوا یوگی آدتنات کے نردیشوں کا انتظار کر رہے ہیں ہمارا کوئی بھی کارکرتہ سپا یا بسپا میں نہیں گیا ہم آج بھی مضبوط ہے ہمارا سنگٹھن مضبوط ہے اور جس وقت یوگی آدتنات اتر پردیش کے مکھی منتری بنے اس وقت ہمارے سدسیوں کی سنکھیا تقریباً ساڑھے چار لاکھ تھی اور وہ سارے کارکرتہ آج بھی پوزی یوگی جی کے آدیشوں کا انتیار کر رہے ہیں کہ جیسا وہ کہیں گے ہم لوگ وہی کریں گے اب دوستو راگویندر پرطاپ سنگھ کے بیان سے جو اشارہ ملتا ہے وہ اشارہ ہے کہ کیا یوگی آدتنات اپنے سنگٹھن کو فر سے کھڑا کر کے اس کو راجنیتک دل کی شکل دے سکتے ہیں کیونکہ دوستو کیشو پرساد مورے لاغاتار بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ دوہزار سترہ کا نتیجہ دوہزار ستائیس میں ریپیٹ ہوگا دوہزار سترہ یاد کیجئے یوگی آدتنات کہیں فریم میں نہیں تھے کیشو پرساد مورے بی جی پی کے پردیش ادھیکش تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جو اپنا سنگل پتر جاری کیا تھا جو گھوشنا پتر جاری کیا تھا اس میں کیشو پرساد مورے اور کل راج مشرا کی تصویر تھی یوگی آدتنات کی کوئی تصویر کہیں بھی نہیں تھی اب دوستو پھر سے وہی بات کی کیا واقعی یوگی آدتنات کوئی ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں کیا وہ اپنے سنگٹھن کو بڑا کر سکتے ہیں راجنیتک دل کی شکل دے سکتے ہیں کیا یوگی اپنی الگ پولٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں دوستو جب تک کہیں پر ہلکی سی آنچ نہ ہو ہلکی سی چنگاری نہ ہو تو دھواں یوں ہی نہیں اٹھتا یوں ہی اچانک راگویندر پرطاپ سنگھ سامنے نہیں آگئے یوں ہی اچانک کے پی ملک نے وشلیشن نہیں کر دیا یعنی اتھر پردیش میں واقعی کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے جو بل صدن میں گرا اس کے خلاف امپرکاش راجبھر بھی تھے انوپریہ پٹیل بھی تھی راجہ بھائیہ بھی تھے کیشو موریا بھی تھے بھوپیندر چودری بھی تھے سدھارتنات سنگھ بھی تھے یعنی تمام طریقوں سے اس بل کا ویرود کیا گیا اور یہ ویرود کیوں کیا گیا کیونکہ یوگی عادتنات کی سرکار لائی تھی چہرہ یوگی عادتنات کا ہے اور دوستو یاد کیجئے پچھلے کچھ وقت سے اتھر پردیش میں تمام ویدھائکوں کے بیانوں کو حال ہی میں اپنا عدل کے ایک ویدھائک نے بھی بالو کھنن کو لے کر ایک چٹھی لکھ دی اپنی ناراضگی ظاہر کر دی اور یہ کہہ دیا کہ کاروائی نہیں ہو رہی ہے انوپریہ پٹیل تو لگا تار شکایتیں خیر درج کروا ہی رہی تھی گورکپور کے ویدھائک فتے بہدر سنگھ کو دیکھ لیجئے جون پور کے رمیش مشرا کو دیکھ لیجئے راجین پرتاب سنگھ موتی سنگھ کا بیان سامنے آیا تھا یعنی یوگی عادتنات پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا اور خاص طور پر امیش شاہ کیمپ امیش شاہ کیمپ کا ہر نیتہ یوگی عادتنات پر حملے بول رہا تھا تو کیا یوگی عادتنات اب اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی کرسی کو بچائے رکھنے کے لیے اپنی ستہ کو بچائے رکھنے کے لیے اپنے وجود کو بچائے رکھنے کے لیے ہندو یوہ واہینی کو پھر سے ری لانچ کر سکتے ہیں سنگھٹھن کو بڑا کر سکتے ہیں ہندو یوہ واہینی کی تصویر بڑی ہو سکتی ہے وہ ہندو یوہ واہینی جو چرچاؤں سے دور تھی وہ ایک بار پھر سے سرکھیوں میں آ سکتی ہے اور کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو دوہزار ستائیس میں بھارتی جنتا پارٹی کے مشکلیں بڑھا سکتا ہے ہندو یوہ وہینی کے روپ میں اور یوگی عادت تنات کیا کوئی بڑی تیاری کر رہے ہیں دوہزار ستائیس سے پہلے دلی دربار کو وہ آنکھ دکھا چکے ہیں صدن میں کہہ چکے ہیں میں نوکری کرنے نہیں آیا میں پرتشتھا کے لیے نہیں آیا پرتشتھا تو مٹھ میں زیادہ ہے مجھے پرتشتھا پر آپ کو کرنے ہوتی تو مجھ سے زیادہ پرتشتھا اپنے مٹھ میں لو جاتی ہے یہ میسج کس کے لیے ہے دوستو ویروہدیوں کے لیے تو ہے ہی لیکن جو اپنے گھر میں اپنے ویروہدی تیار ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی یوگی کا کڑا سندیش ہے دوستو کیا ہندو یوہ وہینی پھر سے ریلاونچ ہوگی پھر سے یہ سنگتھن کھڑا ہو جائے گا اس خبر پر آپ کی جو بھی رائے ہو اپنی رائے کمنٹ باکس میں دینا بلکل مت بھولیے گا اور الٹا چشمہ یو سی کو سبسکرائب ضرور کریے گا